ہیلو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزہدار سے کلب سینڈوچ کلب سینڈوچ بنانے کے لئے جو چیزہ ہمیں چاہیے وہ یہ ہے ہم نے یہاں بریٹ کے بارہ سلائسز لیا ہے ہر سلائس پہ ہم نے بٹر لگایا ہے اور اس کے سائرز جو ہیں وہ ہم نے کٹ کر دی ہیں سلائس پتہ لیا ہے فور ایکس لیا ہے ہم نے اس کو سلائس پہ اس طریقے سے کٹ لیا ہے مایونیز ہم نے لیا ہے ون کپ بوائل چکن ہم نے لیا ہے ٹو کپ اس میں ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ڈال کر اسے بوائل کر لیا ہے اور شیئٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر لیں گے ون ٹی سپون سالٹ لیں گے اب ہم ایک بول میں مایونیز ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کریں گے اینڈ بلیک پیپر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مس کر لیں گے لپس انڈوچ کے لیے کوئی خاص کونٹیٹی نہیں ہوتی آپ سالٹ اور بلیک پیپر جو ہے وہ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے بوائل چکن ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے مس کر لیں گے کول سلا بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ ہے ہم نے اب ایک اپیٹ یوز کی ہے ون کپ ہاف کپ ہم نے کھڑیٹیوز کی ہے اس کو ہم نے اسے ہی کیسے کٹ لیا ہے ایک چھوٹکی ہم سالٹیوز کریں گے شگر ون ٹی سپون فلیک پیپر ون ٹی سپون مایونیز فور ٹی بر سپون وٹیٹرہ پیک ہم گریم یوز کر رہے ہیں فور ٹی بر سپون سب سے پہلے باہل میں ہم گریم ایٹ کریں گے مایونیز ایٹ کریں گے ہم نے اس پہ ون پینچ سالٹ بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے شکر ایٹ کریں گے لیک پیپر ایٹ کریں گے اور باقی کی ویڈیٹو باز ہم ان سے ایٹ کر دیں گے اس سے اچھے سے میس کر دیں گے اب ہم بریڈ کے ایک سلائز پہ چکن کا بیٹا لگائیں گے اس طرح سے اور دوسرے سلائز پہ ہم کھول سلا لگائیں گے اب ہم اس پہ سلال پتہ رکھیں گے اور اس کے بعد انڈے کے سلائز ہم اس پہ اس طریقے سے رکھ دیں گے وہ دوسری بریڈ کے ساتھ سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا کلپ سینویچ تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے سارے سینویچیں تیار کرنے ہیں پہل ہم نے چکن کا بیٹا لگایا اس طرح کول سلا بھی ہم اس پہ لگا دیں گے سلال پتہ لگائیں گے اور ایک کے سلائز اس کے اوپر لگ دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے مزیدار سے کلپ سینویچ تیار ہو اور ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے بریف فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہے تو بلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں